نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدد اللہ العظیم و صدد رسولہ النبی کریم الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ لہو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبد عاب گین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریک کو دیا تونے تلوے آفتاب یہ جو اماری کان فرانس کامیاب ہوئی ہے علامہ اقبال نے اسی طرح بشارہ کیا بھئی قیامت تک وہ رید کا ذرہ بھی ہوگا اور اگر وہ حضور سے وفا کر جائے گا تو پھر اس کا سورج جیسے ہی چمکے جا جیسے آسمان کا سورج چمکتا ہے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذرہ ریک کو دیا تونے تلوے آفتاب اگر کسی کو آئینے میں اپنا غلط چیرہ نظر آ رہا ہے تو اپنا چیرہ صحیح کریں آئینے نے تو وہی کچھ دکھانا ہے نا جو اس کا چیرہ ہوگا بجائے اس کے کہ بندہ آئینے پر غصہ شروع کر دے یہ آپ نے میرا چیرہ کیسے دکھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ آئینے پر غصہ نکالنے کے بجائے اپنے چیرے کے خد و خال صحیح کریں بس یہی میرا پیغام ہے سب کے لیے یہی پیغام ہے ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں ہے کسی کی بات کا جواب دینے کا ہم ایک او چمکتے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری منزل بھی بہت افضل اور حالہ ہے بے شک بہت اللہ بہت اللہ نبیت یا رسول اللہ بے نبیت یا رسول اللہ بے نبیت یا رسول اللہ بے رہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود القتاب گمبد آب دین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک تیرے ظہور سے فروغ جلال کی نمود جو حکمرانی کے منصب پر بیٹے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ نے جلال بھی دیا ہوتا ہے ان کے اندر غیرت بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر بڑی غیرت اور بڑی عالی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں جنگ چھیڑ دوں یہ تو ہماری تاریخ میں کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے جنگ چھیڑ دوں اگر شوقت سنجر و سلیم کا اقبال نے نام لیا تو ان کے کارنامے بھی ایسے تھے یہ نہیں کہ کشمیر میں بچیاں لٹتی رہے اور کہیں ہم جنگ چھیڑ دیں جو یہاں سے جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا بتاؤ اقبال یہ کیا بات کر دی شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نموت اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نگا اقبال کلندر الہوری اب باتیں تو آپ کو پتہ ہے ایسی ہیں کہ کئی دن بھی ہم لگے رہے تو علامہ کہتا ہے تیری نگاہ اے تیری نگاہ میری دل کی کشات کھول مجھ پر نقطہ حکم جہاد علامہ کہتا ہے کہ بیا کے منزے خمے پیرے روم آوردہم میں سخن کے جوان تر زبادہ عینبی اقبال کہندے ہوا ادھر ہوا ادھر جلے ہوا ادھر ہوا میں مولانا روم دے میں خانے وچو اے ہو جائے دم خم لے کے آیاں اے ہو جیئے گلہ لے کے آیاں جیڑا انگور دا شراب اتنا مسد نہیں کر دا جیڑیاں میری ہیں گلہ مسد کر کر انہیں ہو رہاہ یہ دئی جی تو وہ باتیں ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑی انتہا سندگی کرتے ہیں یہ بات میں نے کہا آپ اقبال مولانا روم سے کہتا ہے تو میرا پیر ہے اس میں کلیات اقبال میں یہ مقالمہ موجود ہے مرید ہندی اور پیر رومی کے نام سے وہاں پڑھ لیا اس کہتا ہے کہ تُو بتا کہ اسلام نے بندے مارنے کو کیوں حکم دیا ہے کہ جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو کھول مجھ پر نکتہِ حکمِ جہاد کہندہ امرِ حق رہا ہم بامرِ حق شکن برز اجاجے دو سنگے دو زن اقبال کہندہ تیرے ڈڈڈے چیویں در دے اس مالک نے مخلوق بڑھائی انہیں حکم دیتا ہے انہوں وڑ دو بس اتنی بات ہے ایس تو جہادی گل نہیں کوئی آگے پھر اقبال نے پھر مولانا رون سے سوال کر دیا کہندہ ہو ایک مولوی خادم بھی ہے ایک لاریگ لبیگ بھی ہے اور امن امن دے درس دے دیں اے مولی خادم کیوں مڑ مڑ حرب و ضرب دیگلن کرنا اے کیوں کرنا اے مولانا رون کو اقبال کیتا سوال اے شریکِ مستیِ خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر کہندہ تُو میرا پیرے تینو اصحابِ بدرناڑ خاص نسبت آسے لے تُو میں نو دس ایک صحابہ نے تکیا سی سمدرج گھوڑے پا دیاں گے حضور حکم دے دے وات تلوارا نا کیسا رو کسنا نا جنگ شیڑ دیاں گے ایک او منافق سنجد ڈیڑھ میل بھی حضورنا نا چلے اے دساں اے میں نہیں سمجھا اے گل کی بڑی اقبال کہتا جلہ ہویاں بال بازارہ سوے سلطان برد اور بال زاغارہ بگورستان برد پاہلانہ روم نے کیا میرے مریدہ اے ہی تگلے پیجڑے پاروں دن نا اے شاہین دے بھی ہوندن تے اے قوی دے بھی ہوندن شاہین دے پاروں نو بادشاہ ماندے ہتھا ہوندے لے جاندن تے قوی دے پاروں نو گنگی ہوتے لے جاندن اے اقبال کہتا ہے تے اپنا اپنا مزاج ہے نا پارتے دوہوں دے ہوندن لیکن اوڑ کے گنگی تے جاندہ آتے جناب ست آسمان تے لہو تے کلم تے کرسی نوی اپنی نظام اتنی ہی لیا کہتا پارتے جلیا دوہوں دے ہوندن ہاں قرآن ہے دیس تے سارے ہی پڑے آ لیکن شریک مستی خاصان بدر اور میں نہیں سمجھا عادیس جبرو قدر آگے پھر اقبال کہندہ ہے میں مولانا روم نو کیا جویں سانو لوگ پٹی ہیں پڑھانے کہندہ ہے اس دیس میں نور ہے باقی نصوز اس دیس میں آل دل ہیں تیرہ روز کہنے لگا ہندوستان اچھا بڑی تباہی مچ گئی اتھے آل دلان جیڑے دلان انہ دے حالات بلکل خراب ہو گئے اور اتھے جیڑے گھنڈے اور دو نمبر لوگ انہوں بڑے اروجتے چلے گئے کہتے ہیں میں انہوں چپ کے حجرج بہے جاؤں چپ کر کے تصویح پھیرا اے اقبال نے مولانا روم کوڑو سوال کی تا یا کہ مولانا روم گل جواب کی دیتا اپنے مرید نو پیر ہووے تا اے ہو جائے مرید ہووے تا اے ہو جائے کہتے ہیں میں انہوں چپ کر کے مردان روشنی ہو گرمی آسکر اور کار دو نا ہیلاؤں میں شرمی آسکر کہاں دا چلے آؤ جنیاں دا کم ہوندہ جڑی گرمی تی روشنی اللہ نے انہوں دیتی لوگ انہوں گرمی بھی دین دے نا روشنی بھی پھیلان دے رہا بس اتنی بات ہے ایک ایدہ کار دو نا ہیلاؤں بے شرمی آسکر بس اتنی گلے نساکی ناز پہمانا گفتم حدیث عشق بے باقانا گفتم لگ کہاں دیں تو اتنی اٹھڑی ہیں گلنا کیوں کرنا میں اقبال دسو جناب ایشک دی گل سر جھکا کے کرنے کہ سر اٹھا کے کرنے جس معبوب دا میلاد منایا جا رہا ہے وہ معبوب بدرج بھی گئے اے دل کیوں نہیں کر دے کیا بات او معبوب پھر او دجوی تشریف لے گئے ایک گلت ہے پھر میں حضور کڑو معافی بھی مگنا اس دین دی خاطر تے پھر لوگاں حضور نوی اتھے بھی پتھر ماریا او معبوب پھر خندقیج بھی گئے دو پتھر بھی بدے خالی تقریریں کر دے ہو قومنار دھوکے کر دے ہو ہم بھی عشق رسول ہیں ہم بھی عشق رسول ہیں پاکستہ اہلہ اور دی بلدیاں نے بڑا لکھیا حضور آپ آئے تو دل جگ مگ آئے تو میں کہا حضور آئے تو تخت بھی جگ مگ آئے حالی دل نہیں جگ مگ آئے ہاں ہاں تخت بھی جگ مگ آئے بازار بھی جگ مگ آئے عدالتہ بھی جگ مگ آئے یہ تو سی کامنار کی تک رہا ہے حضور آئے تو ہر شہد چمک اٹھیں جانوار بھی مشرق دے مغرب والدوڑے مغرب دے مشرق والدوڑے ایک دوسری نو مبارکہ دے مانو مبارک ہوئے او نبی آگئے جنہ ساڑے حق بھی دسنے حضور دے دین دا نا لیندے جاؤ یارہ آزار بولٹ دا کرنٹ پہن دے خالی لکاو منو دھوکھا دے نوازتے اے تسی بورڈ لاندے ہو اہاں اقبال دس آئے تو اے کیا ہے تے ہندو سکھا نا یاری لاننا پاکستان بڑیا انہا نو خوش کرن وازتے پاکستان بڑیا رنجیت سنگ دے مجسمے لان وازتے پاکستان بڑیا ہاں جی فقیرم ہر چخاہم مستخاہم اقبال کہاں دا حضور تو اڑے دردہ فقیران جو منصد تو اڑے گوڑوں منصد کیوں جی اے ساڑے نا تسی کی دو نمریاں کر رہے ہیں جناب ادھر اقبال اقبال ٹیب منا سکتی تے تاریخ لبیک یا رسول اللہ منا ترجو جی الجہاد الجہاد شہروں اقبال جس اسلام دیاں گلنگ کرتا رہے ہیں میں اقبال کو پوچھے ہیں میں کہا دس کہاں نے کہا ہس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات زندگی گیرت بہیں قانونِ صبات اقبال کہندہ حضور آگا ہے اور دین قیامت تک رسول اللہ دے ہی چل رہے ہیں ہس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اگر امتِ مسلمہ عزت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے کہ نہ سکھا نہ یاری انہوں فیدہ دے گی نہ ہندوان دے تھلے رہے کہ انہوں کوئی چیز فیدہ دے گی نہ فرنگیاں دی چمچگیری انہوں فیدہ دے گی میں کھفر کیے کہندہ حس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اور زندگی گیرت بہیں قانونِ صبات کہندہ لگا جی امتِ مسلمہ عزت نال رہنا چاہتی تو ایک طریقہ ہے حضور دینوں تے چلن توجہ جی نہیں نا ہندہ نہیں ملک چل دا تھے جان چھوڑو مسلمہ فکر میک بک اقبال دسو ہے مسلمانہ تھے بادشاہ کیے ہو جائے ہندے سن سوال تیرے کھڑے انہوں مڑ کے کھڑے ہیں مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں میں علامہ کھڑو کہنا پیرے رومی تھے مرید کھڑو کہنا یہ دبارے کہندہ پیرے رومی آئے ماں میں راستا آشنا ہے ہر مقام میں راستا اقبال کہندہ پیرے رومی تھے میں نے سارے راہ لائے پیرے رومی تھے میں نے سدھے راہ دسے دس اقبال کی کہلے مسلمانہ تھے ہمیرے غمرانے ہو جائے ہمیں سنجڑے تریس تریسا کنار دے محلہ میں چرہندے ہیں یا پنج پنج میل دے محلہ چرہندے ہیں تون دستے تھا جواب دے کہندہ مسلمان فطر و سلطانی بہم کر ضمیرے باقیوں فانی بہم کر اقبال کہندہ ہے مسلمانہ دے تہی کمالے جنا فقیری اور بادشاہی ایک جگہ جمع کی دار امارت فقر راب زوداند مثل سلماند در مدائن بودان اقبال کہندہ ہے جو میری گلتے تینوں یقین نہیں نہ آدھا پھر مدائن دے گورنر سلمان فارسی ویک کہ مصرے چو کافلہ تاجرہ دا آیا او تے سارے مزدور کھڑے سن سارے سمان اٹھا کے ٹرپے ایک کا تاجر رہ گیا تے سلمان فارسی مدائن دے گورنر کھڑے سن اور تاجر پہچان نہ سکیا اے مزدور ہے یا مدائن دے گورنر صحابی رسول سلمان فارسی ہے اے اقبال گل کی تھی کہنا ہو جنہیں تاجر کرنے لگا بابا مزدوری کرنی ہے انہ کے ہاں کرنی انہ کے چک سوان جدھوں سے حضرت سلمان فارسی موڑے تے سوان چاہیا بزارج گئے تے لوگاں کیا السلام علیکم یا عمیر تو تاجر کرنے لگا ایک کونے میں کہتا نو پتہ نہیں ہے مدائن دے گورنر سلمان فارسی ہے مثل سلمان در مدائن بودان اے میں اقبال کو پوچھا آپ سلمان کا اقبال دا سا ہے توں اے کی پڑے آن دن دن سو کنار دے محل نچ رہا کیوں ننو کی پتہ فٹ پا تے ستے غریب تے کی گزری پندرہ آزار تنخاڑ ہیں تو بل بھی دینا ہے بجلیاں دے دے پتران دی فیزد بھی دینا ہی دے روٹی بھی کھانی تے نار مقام دا کراہ بھی دینا ہے داسو آپ نے بچے لے کے نیرہ میں چھاڑا نہیں مارنیاں اے اسلام ہیں اس تو علاوہ جڑے لوگ اسلام دی ترجمانی کردے انسانوں تو چلو چھاڑ دے نسی دے مولوی ہیں اٹھے آکے اقبالنا ضرور کرنے ہیں اوہ در پر ایک لیٹے آ سکندر سکندر آیات لیٹے ہیں نا پرلے پاس اوہ ساڑھے مولانا گلشیر صاحب تقریر کر رہے ہیں مولانا گلشیر صاحب 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 اتھے میل والی دے اٹک دے اوہ تقریر کر رہے ہیں کس نے کیا بھئی انگریزان دی فوج کٹھا کرنے سکندر آیات اوہ یورپ بج بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا فلانی جگہ بھی گیا لیکن حرمین طیبین نہیں گیا مولانا نے برجستہ شیر پڑے حرم کو بندہ اللہ تو منات کیا جانے اور خدا کے گھر کو سکندر حیات کیا جانے سبحان اللہ ایک ادھر لیٹے ہیں آپ کوئی بندہ فاتحہ پڑن واسنے تیار نہیں ادھر لکھا سلام کیوں لوگ کر رہے ہیں اقبال یہ کس کے عشقہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہا دا پوری دنیا تے حکومت تے سکندر ذل کرنین کی تھی ادھر نہ کوئی نہیں لیندہ تے دنیا ہوتے بلال بلال ہو رہی ادھر لگا خلامی رسول ہے اور کوئی وجہ نہیں آج لوگ بڑی اتحاد امت کی بات کرتے ہیں میں اقبال کو پچھنا میں کہا دا اقبال توں دا سوئے اتحاد امت کمیں ہو سکدا میں کہا اقبال اتحاد کیری گلتے ہو سکدا اقبال کہا دا عشقیو سرمایہ جمعیت است عام جو خون اندر عروح کے ملد است اقبال کہا دا اگر امت مسلمہ کے اندر اتحاد ہو سکتا ہے تو محبت رسول میں ہو سکتا ہے اسے یار محبت رسول دا درس دیتا لوگا ساڑے نارے نوی سیاسی بنا دیتا دسو پوری دنیا تے آواز گئی کے نہیں گئی لبیگ دی اے اتحاد امت اقبال جوڑا کہ اسی عشقیو سرمایہ جمعیت است کہہ دا رسول اللہ دی جوڑا عشقی اے پوری امت نو ایک لڑی وچ پرو سکدا لبیگ دے نارے نا پرو ہی نہیں گئی اور پورے یہودوں نصارہ اور اندر جنٹ کی کر رہے ہیں اے جی محلوی فرقباری اے جی محلوی سیاسی نارا ضرور لبیگ دا نارا لاؤ انہوں پتہ لگے سیاسی نہیں لبیگ اللہ لبیگ اللہ لبیگ تیری نگاہ نا سے دھنو مراد تیری نگاہ نا سے دھنو مراد اقبال کہندہ با خدا در پردہ گویم بات گویم واشکار یا رسول اللہ اپنہا تو پیدا اے من اقبال کہندہ یا رسول اللہ اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں آپ سامنے سامنے بات کرتا ہوں آمنے سامنے کیسے بات کرتا ہے اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا اس واسطے اے جڑا شیر نا انہوں اپنی زبان پر جائے جاری رکھنا ہے قیامت تک جڑا کچھ ہونا ہے حضور دی عزت آبرو دی وجہ تو ہی ہونا ہے تیری نگاہ نا سے دھنو مراد اور تیری نگاہ نا سے دھنو مراد اور تیری نگاہ نا سے دھنو مراد اور تیری نگاہ نا سے دھنو مراد اگلی گالے حضر اکل غیابو جستجو عشق حضورو التراؤ یہ تے صدی آباد اقبال کہندہ حضور فقیرم مزدو خاہم حرچ خاہم دل کوہ خراش از برگ کاہم مولانا ایک پتی میں نو دے ہوئے تھا اقبال کہندہ حضور تو آڑی امتیں میری اتنی بھی حسیت کوئی نہیں برگ کاہم ٹوٹے ہوئے تن کے دی بھی حسیت کوئی نہیں لیکن حضور تسی تے اتنے قریم ہونا میرے شہرہ میں جو پاور پاؤ کہ قیامت تک ملہد تے دین دا دشمن تے جہاد دا دشمن میرے شہر سنے تے آپ نے آپ کوئی ہمالا جتنا بھی سمجھ رہا ہوئے تے میرا شہر سن کے ادھے دو ٹکڑے ہو جائے تیری نگاہے نا سے گھنو مراد اور تیری نگاہے نا سے گھنو مراد مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں